اموال کا دعویٰ کرتا ہے ایک آدمی نے کیا کیا میرے پاس گاڑی تھی اس کا دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی تو میری ہے بھئی وہی مکان والی صورت پہلے بنائی تھی اب گاڑی والی بے شک بنا لو سمجھے مکان میں انہی دعویٰ گاڑی وغیرہ ہر چیز میں دعویٰ ہو سکتا ہے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے بھئی گاڑی میری ہے بھئی آپ اس نے کیا کیا اس کو پانچ لاکھ روپے لے لیے کہ گاڑی کا دعویٰ چھوڑو وہی یہ پانچ لاکھ روپے لے لو تو یہ صورت کس میں کی ہے گاڑی اور گاڑی کیا ہے مال ہے تو یہ صورت صحیح ہے جیسے پہلے مکان تھا وہ بھی مال ہے تو وہ صورت بھی صحیح ہے والمنافع پر بھی صورت صحیح ہے ایک آدمی نے اٹھ کر دعویٰ کر دیا بھئی کہنے لگا یہ جو آپ کو مکان ورثے میں ملا ہے آپ کے والد نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ یہ مکان دس سال تک اس میں میری رہائش رہے گی تو اس نے مال کا دعویٰ کیا ہے یا نفع کا دعویٰ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ گھر میرے مجھے دینے کی وسیعت کی تھی بلکہ اس گھر میں رہائش کی وسیعت کی تھی تو اب یہاں دعویٰ آیا نفع کا تو اس کے اندر بھی صلاح کرنا صحیح ہے کہ مدعا علیہ کہتا ہے یہ لو بھئی چار پانچ ہلاک روپے لے لو اور اپنے دعویٰ کو چھوڑ دو یہ صلاح بھی صحیح وَجِنَایتِ الْعَمْدِ وَالْخَطَوَئِ جان بوجھ کر کوئی جنایت ہو بھئی ارادے کے ساتھ یا غلطی سے ہو ان کے اندر بھی صلاح کرنا جائز ہے چاہے یہ نقص کے اندر ہو جنایت یا نقص سے کم کے اندر ہو بھئی دعویٰ کیا ہو جنایتِ عمد میں ہو یا خطا میں ہو پورے نقص میں ہو یا نقص سے کم کے اندر جان بوجھ کر جنایت کی ہے بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر کیا کر گیا دعویٰ کہ اس نے مثلا میرے بھائی کو قتل کیا ہے یہ دعویٰ ہوا کس کے اندر جنایتِ عمد کے اندر بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی جنایتِ عمد میں جان بوجھ کر اس نے کیا کیا ہے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اب یہاں پر صلاح کر لیتا ہے یہ صلاح صحیح ہے تو یہ تو نقص کے اندر کبھی نقص سے کم کے اندر بھی جنایتِ عمد میں صلاح ہو سکتی ہے مثلا ایک آدمی کیا کہتا ہے اس نے میرے ہاتھ کو کٹا ہے تو یہ اب کیا کیا جائے اس کے بھی ہاتھ کو کٹا جائے وہ اس کے ساتھ صلاح کر لیتا ہے یہ صلاح صحیح ہے والانا یا غلطی سے غلطی پورے نقص میں بھی ہو سکتا ہے جیسے عمد پورے نقص میں بھی ہو سکتا تھا نقص سے کم میں بھی غلطی بھی پورے ایک آدمی دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے غلطی سے مارا لیکن اس نے کیا کیا ہے میرے بھائی کو غلطی سے مار دیا ہے پورے نقص میں نہیں کرتا دعویٰ بلکہ نقص سے کم میں کرتا ہے مثلا کیا کہتا ہے اس نے میرا ہاتھ کٹ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں کٹا لیکن غلطی سے کٹ گیا یہ تلوار چلا رہا تھا میرے ہاتھ پر لگ گئی اس کا ارادہ نہیں تھا میرا ہاتھ کٹنے کا تو اب یہاں جنایت ہوئی لیکن عمدن ہوئی یا خطا ان پائی گئی اور پورے نقص میں یا نقص سے کم کے اندر نقص سے کم کے اندر تو جنایت چاہے عمدن ہو چاہے خطا ان پورے نقص میں ہو یا نقص سے کم کے اندر اس کے اندر صلح کرنا درست ہے بھائی اس کے اندر صلح کرنا درست ہے بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو جنایت عمد میں تو جان بوچ کر کسی کو آلہ قتل کے ذریعے قتل کرتا ہے وہاں تو قصاص آیا کرتا ہے پورے نقص میں اور اگر ہاتھ کاتا ہے تو وہاں دوسرے کا کیا کیا جائے گا ہاتھ کاتا جاتا ہے اور اگر خطان ہو تو وہاں پر دیت یا عرش وغیرہ آتا ہے بھائی سمجھ میں ہے کوئی تفصیل آگے آ جائے گی ان کا باقاعدہ باب آ جائے گا بھائی وَلَا يَجُوز مِن دَعْوَى حَدٍ اور صلح جائز نہیں ہے دعوی حد سے کس سے ایک آدمی نے دوسرے پر چوری کا دعوی کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے میری وہ چور کیا کہتا ہے اس کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح کر رو چار پانچ لاکھ روپے رکھو اور قاضی کے پا مجھے نہ لے کر جاؤ بھائی ورنہ تو کیا کرے گا وہ میرا ہاتھ کارڈ دے گا یہ صلح جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ صلح کس پر کر رہا ہے حد پر اور حد اللہ کا حق ہے وہ سزا کس کی طرح سے مقرر ہے اللہ کی طرح سے تو وہ اللہ کا حق ہے تو یہ اپنے حق پر تو صلح کر سکتا ہے دوسرے کے حق پر صلح یہ اللہ کا حق ہے اس کا حق نہیں ہے اس پر یہ صلح نہیں کر سکتا وَعِذَتْ دَعَرَ جُلُنْ عَلَمْ رَأَدْ نِكَاحًا سورة مثلہ یہ ایک آدمی نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بی بی ہے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے عورت انکار کر رہی ہے عورت انکار کر رہی ہے پھر وہ عورت اس مر سے صلح کر لیتی ہے کچھ مال دیتی ہے یہ لو بھئی دو لاکھ روپے رکھو اور اپنے دعویٰ کو چھوڑ دو وہ قبول کر لیتا ہے کہتے ہیں یہ صلح صحیح صلح کیا ہے صلح صحیح ہے اور اس کو ہم خلا کہیں گے بھئی خلا کے معنی میں ہے بھئی کس کے معنی میں ہے خلا کے معنی میں اسے کہ خلا میں بھی کیا ہوتا ہے اس صلح کو ہم نے جدائی بنا دیا دونوں کے درمیان کیا بنا دیا جدائی بنا دیا کہ جیسے کہ خلا کے اندر عورت مال دے کر مرد سے کیا اختیار کر لیتی ہے چھٹکارہ پا لیتی ہے جدائی اختیار کر لیتی ہے تو یہ صلح صحیح ہے تو کہتے ہیں جب دعویٰ کر دیئے کسی آدمی نے کسی عورت پر نکاہ کا وحیت تجھد اور حال یہ ہے کہ وہ اس کا انکار کر رہی ہے فصال حق علی مال بزلت ہو پس صلح کر لیت عورت نے اس مرد سے علی مال ویسے مال پر بزلت ہو جو اس نے خرچ کیا یہ اس مرد کو دے دیا حتیت رکت دعویٰ یہاں تک کہ اس مرد نے کیا کیا دعویٰ چھوڑ دیا جازہ تو یہ صلح جائز ہے وقانا کی معنی معنی اور یہ صلح کس معنی میں ہوگی خلح کے معنی میں ہوگی یعنی اس عورت نے مال دے کر اس مرد سے جدائی اختیار کر دی ہے سمجھ میا ہے وَعِذَتْ دَعْتِمْ وَعِذَتْ دَعْتِمْ رَحَتُ النِّكَاحًا عَلَى رَجُلِن اس کا عقص کرو گئے عورت نے کسی آدمی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا خامن ہے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے اب وہ آدمی کیا کرتا ہے اس کو کہتا ہے بھئی یہ لو آٹھ دس لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعویٰ کو چھوڑ دو سلح کر لو میرے ساتھ عورت پیسے لے لیتی ہے اور سلح کر لیتی ہے کہتے ہیں یہ سلح جائز نہیں یہ سلح کونسی صورت ہے دعویٰ کرنے والی کون عورت مرد پر اور مرد پیسے دے رہا ہے کہ گزشتہ مسئلے میں اس مال سے کو ہم نے کیا بنایا تھا اس کو جدائی بنا دیا تھا جیسے خلا میں کیا ہوتا ہے عورت مال دیتی ہے اور مرد سے کیا اختیار کر لیتی ہے جدائی اختیار کر لیتی ہے لیکن یہاں پر مال کو دو سورتیں ہیں یا جدائی بنائیں گے اس مال کی وجہ سے جدائی آئی یا جدائی نہیں اگر یہ جو مال مرد نے دیا ہے اس کو ہم کیا قرار دیتے ہیں اس کی وجہ سے دونوں میں کیا آگئی جدائی آگئی تو یہ درست نہیں ہے مالانا اس لیے کہ جدائی کی صورت میں عورت دیا کرتی ہے مال تو پھر جدائی آ جایا کرتی ہے مرد کے دینے سے جدائی نہیں آگا تو لہٰذا اس کو ہم جدائی نہیں بنا دیں اور اگر جدائی جب نہیں بنایا تو پھر یہ کس چیز کا عوض وہ اسے دے رہا ہے مقابلے میں کوئی چیز ہے دوسری طرح بھئی پہلے خلا کے اندر تو عورت مال دیتی تھی اپنے آپ کو بدلے میں کیا کروا لیتی تھی چھڑوا لیتی تھی یہاں پر اس صلح کو ہم جدائی بنا سکتے ہیں وہاں پر عورت مال دیتی تھی وہ صلح کس درجے میں تھی خلا خلا سے کیا ہو جاتی ہے جدائی تو یہ وہ صلح کس کے درجے میں تھی جدائی کے درجے میں لیکن یہاں پر اس صلح کو جدائی بنا سکتے ہیں جدائی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ جدائی صرف اس صلح میں بناتے ہیں جب مال دینے والی کون ہو عورت ہو یہاں تو مال کون دے رہا ہے مرد جب جدائی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ کس چیز کا مال دے رہا ہے بدلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز ہے نہیں لہٰذا یہ صلح جائز ہی نہیں صورت سب کو سمجھ میں آگے اور جب دعویٰ کر دیا کسی عورت نے نکاح کا علا رجل کسی آدمی پر فصالحہ علا مال بذلہ لہا لم یجد پھر صلح کر دیا اس آدمی نے ہاں اس عورت سے علا مال ایسے مال پر بذلہ لہا جو اس آدمی نے خرچ کیا اس عورت کیلئے یعنی اسے دے دیا لم یجد تو یہ جائز نہیں صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا تم میرے غلام ہو تم تو کیا ہو میرے غلام ہو اس نے کہا بھئی یہ لو کچھ مال لے لو اپنے دعویٰ کو چھوڑ دو اور مال لے لیا تو کہتے ہیں یہ صلح جائز ہے بھئی کیسے صلح جائز ہے ایک آزاد آدمی پر اس نے کیا دعویٰ کر دیا ہے تم میرے غلام ہو کہتے ہیں یہاں یہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا یہ مال لے کر مال کے بدلے غلام کو آزاد کر رہا ہے آقا ابھی کیا کرتا ہے غلام کو کہتا ہے میرے لئے اتنا مال لیا تو تو آزاد ہے تو یہاں بھی یوں ہی سمجھا جائے گا یہ صلح جس نے دعویٰ کیا تھا یہ مال کے بدلے کیا کر رہا ہے اس شخص کو آزاد کر رہا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مہینی اگر دعویٰ کر رہی کسی آدمی نے دوسرے آدمی پر انہو عبدہو کہ وہ کیا ہے اس کا غلام ہے فَصَالَحَهُ عَلَى مَالِنْ آَتَاهُ پس اس مدعیٰ نے صلح کر رہی اس سے ایسے مال پر جو اس مدعیٰ نے اس مدعیٰ کو دے دی اجازت تو یہ جائز ہے وَقَانَ فِي حَقِ الْمُدْعِیٰ فِي مَانَ الْعِسْقِ عَلَى مَالِنْ اور یہ صلح مدعی کے حق میں کس معنی میں ہوگی الْعِسْقِ عَلَى مَالِنْ یہ آزاد ہے جی آزاد ہونا کس پر مال پر مال کے بدلے یعنی آزاد ہونا ہے وَقُلُّ شَيْئِنْ وَقَعَ لِهِ السَّلْحُوَ هُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقْدِ الْمُدَائِنَةِ اب مالانا کچھ مسائل بتلائیں گے میں آپ کو ذابطہ بتلاؤں گا آپ نے پھر مجھے مسائل بتلانے ہیں یاد رکھو جب صلح اس عیوض پر ہو جس کا دعویٰ کیا تھا یعنی دوسرے پر دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں کتنے درہم دینے ہیں دوسرے نے کہا بھئی یہ لو پانچ سو روپے لے لو صلح کر لو دعویٰ چھوڑ دو جگڑا قتم کرو تو یہ صورت مالانا آگئی صورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو دعویٰ کسی چیز کا ہے درہم کا اور صلح بھی کس پر کر رہے ہیں درہم پر تو یاد رکھنا یہ اس صورت میں اس صورت میں اس میں اگر اصل میں کمی آئے اور وصف میں کمی آئے تو وہ صورتیں جائز ہیں اور اگر اصل یا وصف میں زیادتی ہو جائے تو پھر وہ صورتیں وہ محاوزے کے حکم میں ہیں کس کے حکم میں ہیں محاوزے محاوزے تو دیکھو یہاں اس نے دعویٰ کتنے کا کیا تھا ایک ہزار اور صلح کتنے پر کر رہا ہے پانچ سو یوں سمجھیں گے اس نے پانچ سو ماف کر دیئے پانچ سو کا دین کیا کر دیا محاوزے محاوزہ نہیں بنائیں گے یہ نہیں سمجھیں گے یہ ان ہزار کا عوز لے رہا ہے اس لیے کہ اگر عوز بنائیں پھر تو مصابات ضروری تھی دونوں طرف ایک جنس ہیں دعویٰ بھی کس کا درہموں کا اور وصول بھی کیا کر رہا ہے درہم کر رہا ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ اگر دونوں طرف کیا ہو جنس اور قدر ہو پائی جائے تو پھر وہاں پر مصابات ضروری ہے تو ایک ہی جنس ہے ادھر بھی درہم ادھر بھی درہم تو کتنے لینا ضروری ہزار درہم ہی لینا ضروری لیکن یہ کب ہے جب ہم اس کو کس پر محمول کریں محاوزے پر یہ اس کا عوز لے رہا ہے لہذا یہاں محاوزے پر محمول نہیں کریں گے ورہاں تو کیا لازم آئے گا ربا لازم آئے گا سورت سمجھ میں آگئے لہذا اس کو اسقاط پر محمول کریں گے اس نے بیع کر کیا کر دیا گویا اپنا کچھ دیں ساکت کر دیا اس کو معاف کر دیا اب کہاں پر اس کو یوں بنائیں کہ مات کیا ہے اور کہاں تو اس پر اس کو معافزے پر محمول کریں گے دیکھو پہلے امتن دیکھ لو میں آپ کو بتلاتا ہوں مسائل شروع ہو رہے آگے تو کہتے ہیں وَكُلُّ شَئِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ سُلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقْدِ الْمُدَائِنَةِ اور ہر وہ چیز جس پر صلح واقع ہو اس حال میں وَهُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقْدِ الْمُدَائِنَةِ وہی چیز مُسْتَحَق تھی عقدِ مُدَائِنَةِ کی وجہ سے مُدَائِنَت بھئی وہ عقد جس میں دوسرے پر دین آتا ہو کیا آتا ہو مثلا بیع کی کسی سے ادھار بیع کی تو دوسرے پر دین آئے گا یعنی سمن دینے پڑھیں گے یعنی دینے پڑھیں گے سمن دینے پڑھیں گے یا کسی سے قرض لے لیتا ہے تو بعد میں واپس کرنا پڑھتا ہے تو یہ بھی عقدِ مُدَائِنَت ہے تو عقدِ مُدَائِنَت کیا مانا وہ عقد جس میں دوسرے پر دین آتا ہو اسی طرح غصب بھی ہے اس میں داخل اسی میں ہے غصب بھی مراد ہے اطلاع بھی ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کر لیتا ہے ایک ساتھی آپ کی موٹسائیکل اٹھا کر لے گیا زبردستی اٹھا کر لے گیا آپ کی اجازت کے بغیر لے گیا اور وہ موٹسائیکل اس کے با حالات ہوئی تو اب اسے کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا دین آیا ہے نہیں آیا اس پر وہ موٹسائیکل کی قیمت اس پر دین ہو گئی اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز تباہ کر ڈالی تو لہذا جب اس نے اس کی چیز تباہ کی ہے اسے اب اس چیز کی قیمت دینا پڑے گی تو یہ ساری صورتیں مراد ہیں مالانا تو دیکھو وَقُلُّ شَيْئِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ السُلْحُ ہر وہ چیز جس پر کیا واقع ہو سلح وَهُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقْدِ الْمُدَائِنَتِ اس حال میں کہ وہی چیز مُسْتَحَق تھی عَقْدِ مُدَائِنَتِ کی وجہ سے یعنی جس جنس پر سلح کر رہا ہے استحقاق بھی اسی جنس کا تھا یعنی دعویٰ بھی جس نے دعویٰ کیا کیا تم نے کیا کرنا ہے مجھے ایک ہزار درہم دینے ہیں ایک ہزار درہم دینے ہیں اچھا تو یہاں اور سلح بھی کس پر کر رہا ہے تو استحقاق بھی مُنی کا اور سلح بھی اسی پر یہی بات کر تو کہتے ہیں قُلُّ شَيْنْ وَقَعَ عَلَيْهِ السُلْحَ ہا وہ ایسی جیس جس پر صلح واقع ہو وہ ہوا مُستحق بھی عقد المتائنتی اور حال یہ ہے کہ وہی جنس کیا ہے مُستحق ہے عقدِ مُتائنت کی وجہ سے لَمْ يُحْمَلَ عَلَيْمُعَوَزَةِ تو اس کو کس پر محمول نہیں کریں گے محاوضہ پر محمول نہیں کریں گے محاوضہ پر محمول نہیں کریں گے اس لیے کہ بازِ شَيْء کُلِ شَيْء کا عوض نہیں ہو سکتی دعویٰ اس نے کتنے کا کیا ہے ایک ہزار کا اور لے کتنے رہا ہے پانچ سو ہزار پانچ سو کا عوض ہو سکتے ہیں ہزار تو ہے کل اور پانچ سو تو ہے باز اور باز کل کا عوض نہیں ہو سکتے ہیں کل کا عوض کل ہی ہو سکتے ہیں باز نہیں بھئی تو لہٰہ اس کو محاوضہ پر محمول نہیں کر رہے گے وَنَا تو یہ رِبَا الازم آئے گا وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ سْتَوْفَ بَعْدَ حَقِهِ وَأَسْقَتَ بَاقِيَهُ اور اس کو محمول کیا جائے گا اس صورت پر کہ اس نے وصول کر لیا ہے اپنے کچھ حق کو وَأَسْقَتَ بَاقِيَهُ اور باقی کو کیا کر دیا ہے اس نے ساقش کر دیا ہے یاد رکھو ضابطہ یہاں یاد رکھنا کہاں پر اس کو اس قاتل پر محمول کریں گے اور کہاں پر اس کو معاوضے پر محمول کریں گے تو یاد رکھنا اگر افل میں کمی آئے کس میں افل میں کمی آئے تو اس کو اس قاتل پر محمول کریں گے بات سمجھ لو بات بھئے لکھنا بعد میں وقت نہیں ہے بھئے ادھر دیکھو اگر افل میں کمی آئے تو اس کو کس پر محمول کریں گے اس قاتل مثلا دعویٰ تھا ہزار برہم کا اور صلح کتنے پر کر رہا ہے پانچ تو اصل میں کمی کی یا نہیں کی اصل میں کمی کر دی کبھی صرف وصف میں کمی کرے گا ہزار درہم عمدہ کا دعویٰ ہے اور وصول کتنے کر رہا ہے ہزار کھوٹے وصول کر رہا ہے تو یہاں بھی اصل میں کمی ہے نہیں دعویٰ بھی ہزار کا تھا اور وصول بھی کتنے کر رہا ہے ہزار ہی کر رہا ہے لیکن وصف میں کمی کر دی وصف تو کیا تھا وہ اندہ تھے لیکن یہ کیسے کھوٹے تو اصل میں کمی ہو یا وصف میں یا دونوں میں کمی ہو جائے ہزار اندہ لینے تھے پانچ سک کھوٹے لے لیے تو اصل میں بھی کمی اور وصف میں بھی کمی یہ صورت جائز ہے یا اسی طرح نقد لینے تھے لینے کیسے تھے یہ میرا دین ہے حوالے کرو میرے فوراں بھئی لیکن صلاح کر لیتا ہے مثلا ہزار کا دعویٰ کیا یہ نقد دینے مجھے دو میرا دین فوراں دو میرا تم پر دین ہے دوسرے نے کہا چلو میں ہزار صلاح کرلو ہزار ہی دے دوں گا میں آپ کو لیکن چھ مہینے بعد دوں گا کب دوں گا تو دعویٰ کس چیز کا ہے دعویٰ ہے معجل کا فوری ادائی کی دین خالی کا اور صلاح کس پر ہوئی ہے دین معجل پر تو اصل میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی دعویٰ بھی کتنے کا تھا ہزار اور صلاح بھی کتنے پر ہوئی ہے ہزار لیکن لیکن وصف میں کمی ہو گئی دعویٰ تو تھا فوری ادائی کی آپ بتائیے نقد بہتر ہے یا ادھار بہتر ہے نقد بہتر ہے معلوم ہوا نقد آلہ ہے اس کو فضیلت ہے اور ادھار اس سے کم درجے کا ہے تو دیکھو وصف میں کمی آگئی نقد سے کسی طرح چلا گیا ادھار کس تو یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز تو وہ صورتیں جن میں اصل میں کمی آئے صرف اصل میں یا صرف کس میں کمی آئے وصف میں یا دونوں میں کیا ہو جائے کمی یہ صورتیں جائز ہیں ان کو ہم اس قاتل پر محمول کریں گے اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی زیادتی آگئی تو پھر یہ صورت معاوضے والی بن جائے گی جس میں بھی زیادتی آگئی اصل میں زیادتی آئی چاہے وصف میں زیادتی آئی یہ کیا ہے یہ معاوضہ بن جائے گا جس پر اور اس پر سے معاوضے کے احکام لاغو ہوں گے اگر وہی جنس ہے اس طرح سے بھی اس طرح سے بھی تو معاوضے کے اندر مصابعات بھی ضروری ہوتی ہے یہاں بھی کیا ضروری ہوگی پھر بھئی دعویٰ حسن کتنے درہم ہوگی ہے ہزار کا تو آج معاوضے کے طور پر کتنا لینا ضروری ہزار ہی درہم لینا ضروری ہے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی ریوہ کیونکہ ہم نے اس کو معاوضہ بنایا اور جب معاوضہ بنایا تو اب اس صورت میں مصابعات ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا دیکھیں آگئے اور بھی احکام معاوضے کے جاری ہوں گے تفصیل ساتھ ساتھ آتی جائے گی اچھا اب آپ مجھے مسئلہ بتلاتے جائیے دیکھیں ایک آدمی نے ایک آدمی کے دعویٰ چھوڑو اصل میں ہی اس پر دین ہے حقیقت میں ہی کیا ہے عقدے دعویٰ نہیں ہے عقد مدائنت کی وجہ سے ہے عقد مدائنت مثلا ایک آدمی نے دوسرے کا پانچ لاکھ روپیہ دینا ہے پانچ لاکھ روپیہ اور اس نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ دھائی لاکھ پر صلاح کر لی اب آپ بتائیے صلاح جائز ہے یا جائز نہیں کیوں جائز کیوں ہے کیونکہ صرف اسقاط آ رہا ہے اصل میں اور زیادتی کسی چیز میں نہیں اصل میں تو اسقاط ہوا وصف میں بھی زیادتی نہیں اچھا دیکھئے چلیے کمن لہو علا رہا صورتہ مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے سے کتنے لینے ہیں ہزار ہزار عمدہ درہم لینے ہیں لیکن اس نے اس کے ساتھ صلاح کر لی پانچ سو خوٹے پر یہ جائز ہے یا جائز نہیں جائز ہے کیوں جائز ہے کیونکہ اصل میں بھی کیا آگئی کمی اور وصف میں بھی کیا آگئی کمی آگئی کمن لہو علا رجل الف درہم ان جائز ہے کہ وہ شخص جس کے ایک دوسرے شہر آدمی پر ایک ہزار درہم ہیں جیاد ان عمدہ قسم کے فصالحہ علا خمسی میعت زیوح تو اس نے صلاح کر لی اس سے پانچ سو خمسی میعت زیوح پانچ سو خوٹوں پر جائز ہے تو یہ جائز ہے وصارہ اور یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ اس نے اس کو بری کر دیا ہے اپنے کچھ حق سے اچھا دوسری صورت دوسری صورت بھئی ایک آدمی کے دوسرے پر کتنے دین دینا ہے اس نے اس کا ہزار درہم دینے ہیں بھئی اسی آقت کی وجہ سے اور فوری ادائی بھی ہے ادھر توجہ رکھو میری طرح فوری ادائی بھی ہے اس نے اس کے ساتھ صلاح کر لی کہ میں تمہیں چھ مہینے بات دے دوں گا ہزار ہی دوں گا لیکن چھ مہ بات دے دوں گا صلاح کر لی اب آپ بتائیے اصل میں کمی ہوئی نہیں اصل میں کمی لیکن وصف میں کیا ہو گئی کمی بھئی کیونکہ نقد کو چھوڑ کر کیا اختیار کر رہا ہے مہجل اختیار کر رہا ہے اور مہجل ادنا ہے نقد افضل ہے تو کمی والی صورت ہوئی اور یہ صورت جائز ہے وَلَوْ صَالَحَهُ وَعَلَىٰ أَلْفِم مُعَجْلَةٍ جَازَ اور اگر صلاح کر لی ایک ہزار معجل پر تو یہ جائز ہے وَقَانَّهُ اَجْجَلَ نَفْسَ الْحَقِ یہ اسی طرح ہو جائے گا گویا اس نے اپنے نفس حق کوئی کیا کر دیا مؤخر کر دیا تیسری صورت ادھر دیکھو بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے ایک ہزار درہم دینے ہیں بھئی وہ اس کو کچھ دینار دے کر صلاح کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے دینار دے کر صلاح کر لیتا ہے اب جب دینار اس کو دے گا تو یاد رکھو اس کو ہم محاوضے پر ہی محمول کریں گے کیونکہ بدلے میں وہی جنس نہیں آرے بلکہ دوسری نہیں جب یہ محاوضہ بن گیا تو محاوضے پر احکام جاری ہوں گے یہ دین کیا تھا درہم لے کیا رہا ہے دینار لے رہا ہے تو معلوم ہے دونوں طرف جنس سے سمن ہیں اور دونوں طرف جنس سے سمن ہوتا ہے یہ کونسا عقد ہوتا ہے عقد سر کیا ہے اور عقد سر کی شرط کیا ہے یوزین پر مجلس میں ہی قرضہ لہٰذا جس مجلس میں یہ صلاح کی ہے اسی کے اندر اگر وہ دینار دے دیتا ہے تو صلاح جائز ہو جائے گی اور اگر اس مجلس میں نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے میں کب دوں گا چھے ماہ بات دوں گا یا مہینے بات دوں گا تو پھر یہ جائز نہیں کیونکہ عقد سر میں مدت درست نہیں یہی بات کر رہے ہیں اور اگر اس سے صلاح کر لی دیناروں پر ایک مہینے تک کے لیے یعنی نقد نہیں دیئے بلکہ کب دے گا ایک ماہ بات دے گا لم یجوز تو یہ جائز نہیں بھی کیونکہ یہ معاوضہ ہوا اور معاوضہ ہوا تو بیارت سر بن گئی اور بیارت سر کے اندر مجلس میں قبضہ ضروری اور اس نے مہینے تک کی بات کی ہے تو اگر وہیں دے دیتا ہے پھر چھیک ہے ادھر دیکھو بھئی ایک آدمی دوسرے کے ایک ہزار نقد دینے فی الحال فوری بھئی ایک ہزار درہم نہیں ایک ہزار معجل ہیں ایک ہزار کیا ہیں ایک ہزار اس نے دینے تھے چھے مہینے بعد یہ اس کے پاس گیا میرے ساتھ سلا کرلو چھے مہینے بڑی لمبی مدت ہے مجھے پانچ سوی دے دو لیکن فورا دے دو اب آپ بتائیے اصل کتنا ہے اور سلا کتنے پر کر رہا ہے اصل میں کیا ہوئی کمی یہ تو درست ہے لیکن وصف کی طرف دیکھو وہ تھا وہ جو اصل دین تھا وہ تو کیا ہے مؤجل اور یہ اب کیا لینا چاہتا ہے سلا کرنا چاہتا ہے نقد پر تو وصف میں کمی ہوئی یا وصف میں زیادتی ہو گئی زیادتی ہو گئی کیونکہ نقد ادھار سے افضل ہے تو یہ نقد دیا تو وصف زیادتی ہوئی اور جب وصف زیادتی ہو گئی تو اب یہ معاوضہ بن گیا اور اس پر کیا احکام جاری ہوں گے معاوضے والے احکام جاری ہوں گے لہٰذا دین کیا تھا ہزار درہم اور لے بھی کیا رہا ہے درہم لے رہا ہے سوئی عقد سرس بن گیا اور عقد سرس کی اندر اسی مجلس میں قبضہ قبضہ تو ضروری لیکن ایک اور چیز بھی تو ضروری تھی کہ جن سے کو تو مساوات بھی ہونی چاہیے تو ہزار کے بدلے کتنے لے سکتا ہے ہزار ہی لے سکتا ہے اس سے کما نہیں لے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے ولو کانا لہو الفم معجلتن پس اگر کسی کے دوسرے پر ایک ہزار معجل تھے پس اُس نے اسے صلح کر لے پانچ سو حالی پر لم یا جز تو یہ جائز کیوں نہیں جائز کیونکہ یہ عقد محافظہ بن گیا وصف میں زیادتی ہے جب عقد محافظہ بنا تو معافظہ کے حکام جاری ہوئے اور یہاں مساوات ضروری ہے ورنہ ریبہ لازم آئے گا ولو کانا لہو جی سورت مصالہ یہ ہے بھئی ادھر دیکھو ایک آدمی کے دوسرے پر ایک ہزار سیاہ درہم ہیں کچھ درہم سیاہ ہوتے تھے اس میں اور کچھ درہم سفیل ہوتے تھے سفیل درہم جو جس میں چاندی خالد چاندی کے ہوں گے کس کے ہوں گے خالد چاندی چاندی کے ہوں گے اچھا تو یاد رکھو ایک درہم اسود ہے ایک درہم ابیعظ ہے درہم اسود وہ ہے جس کے اندر کھوٹ تو ملا ہوا ہے لیکن چاندی غالب ہے یہ درہم اسود ہے کیونکہ اس میں بارال کھوٹ موجود ہے اور ایک درہم ابیعظ ہے جو کس کا ہے خالد چاندی کا یا کھوٹ ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے یہ کیا ہے درہم ابیعظ بھئی اب ایک آدمی کا دوسرے پر دین ہے ایک ہزار دراہی میں سود ہیں سود جمع ہے اسود کی اسود کی اور آگے بیس کا لفظ ہے بیس جمع ہے ابیعظ کی بھئی تو ایک آدمی ہے اس کے دوسرے پر ایک ہزار سیاہ درہم ہیں اس نے سلا کر لی اس کے ساتھ پانچ سو سفید پر پانچ سو سفید تو دین کیا تھا ہزار سیاہ درہم اور سلا کس پر کی پانچ سو سفید پر اب آپ بتائیے اصل میں کمی ہوئی ازیادتی اصل میں کمی ہو گئی تھے ہزار لے کتنے رہا ہے پانچ اور وصف میں کمی ہوئی یا زیادتی وصف میں زیادتی ہو گئی والا نا تھے سیاہ درہم لیکن لے کون سے رہا ہے سفید تو جب یہ وصف میں زیادتی ہوئی تو اب اس پر معاوضے والے احکام جاری ہو گئے جب معاوضے والے احکام جاری ہوئے تو ہزار درہم کا عوض پانچ درہم نہیں ہو سکتے بلکہ اب جن سے کہتو مسابات کیا ہوگی ضروری ہزار کے بدلے ہزار درہم ہی ہونے چاہیئے باقی سیاست وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ نے پڑھا تھا یعنی ربا کے بعد میں وصف کا اعتبار نہیں نہیں ہے بھئی امدہ یا ردی ہونے کا اعتبار نہیں ہے یہ بھی درہم برابر ہونے چاہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ دِرْحَمٍ سُودٍ فَصَالَحَهُ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَتِ بِيزٍ لم یجُز اور اگر ایک شخص کا دین ہے دوسرے پر ایک ہزار سیاہ درہم سود جمع ہے اصود کی فَصَالَحَهُ عَلَىٰ خَمْسِ مِئَتِ بِيزٍ پر صلح کر لی اس کے ساتھ پانچ سو سفید پر بیس جمع ہے ابی از کی لم یجُز تو یہ جائز نہیں وَمَن وَقَّلَ رَجُلًا بِالصُلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ مَا صَالَحُهُ عَلَيْهِ إِلَّا بھئی آپ نے صلح کے لیے ایک وکیل کو بھیجا ایک آدمی کو بھیجا جاؤ میری طرف سے کیا کر لو فلا آدمی سے اس مسئلے میں صلح کر لو اسے کچھ مال پر راضی کر لو مسئلہ رفع دفع کرو وکیل چلا گیا صلح کر کے آ گیا تو یہ عقد تو کیا وکیل نے تو کیا یہ حقوق ہے عقد کا تعلق وکیل سے ہوگا یعنی یہ مال اب جو صلح والا ہے وکیل پر لازم ہوا کہ وکیل آدائیگی کرے اور پھر کس پر رجوع کرے موکل کیا ایسا ہوگا کہتے ہیں بھئی آپ خود دیکھ لیجئے جہاں صورت بنے کونسی بیع والی کونسی صورت بنے بھئی اس صلح مہا اقرار کے اندر کیا بن جاتا تھا صلح کیا بن جاتی تھی ایک طرف سے بھی مال اور دوسری طرف سے بھی مال تو کیا بن جاتی تھی صلح بیع بن جاتی تھی تو ایسی صلح جو اقرار کے ساتھ ہو وہ بیع بن جائے گی اور جب بیع بن گئی تو بیع کے حقوق اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل سے ہوا کرتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو اب حقوق کا تعلق کس سے ہوگا وکیل سے ہوگا لیکن اگر اس صلح کو بیع نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اس صورت میں حقوق کا تعلق کس سے ہوگا وکیل سے ہوگا تو مال بھی کس پر لازم ہوگا موکل ہی پر لازم ہوگا وکیل پر لازم وہ وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہاں اگر وکیل نے زمانت بھی دے دی وہاں پر کہ میں زامین ہوں یہ مال جس پر ہم صلح کر رہے ہیں یہ آپ کو وہ موکل ضرور دے گا اگر اس نے نہ دیئے تو میں دے دوں گا تو اب تو اس نے زمانت دے دی اب اس پر لازم ہوا لیکن وقالت کی وجہ سے نہیں لازم ہوا بلکہ کس کی وجہ سے کفالت کی وجہ سے زمانت کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے تو کہتے ہیں جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو اپنی طرف سے صلح کے لئے پس اس نے کیا کیا وکیل نے اسے اس متعی سے صلح کر لی لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ تو لازم نہیں کہ وکیل پر مَا وَبَدَلْ صَالَحَهُ عَلَيْهِ جس پر اس نے کیا کی تھی صلح کی یاد رکھئے صاحبِ خضوری یہ وہ صورت بتا رہے ہیں جس کے اندر صلح بینی بنتی بیعوالی صورتوں کے اندر میں نے آپ کو ویسے آپ کو بتلا دیا جس صورت میں صلح کیا بنا کرے گی بیعوالی وہاں پر مال وکیل پر لازم ہوگا پھر وکیل بعد میں کس پر رجوع کر لے گا موکیل پر لیکن یہ وہ صورت بیان کر رہے ہیں جس میں صلح بیعوالی نہیں ہے تو کہتے ہیں تو اس صورت میں لم یلزمی الوکیل ما فالحہ ہو علیہ تو وکیل پر لازم نہیں ہوگا وہ مال جس پر اس نے صلح کی ہے وہ بدل جس پر اس نے صلح کی ہے اللہ یزمانہ ہو مگر یہ کہ وکیل اسے کیا کر دے زمان دے دے والمال لازم للمواقل اور مال کس پر لازم ہوگا مواقل پر لازم ہوگا فَإِن صالحان ہو اچھا بھئی بھئی ایک آدمی ہے آپ نے اسے نہیں کہا کہ میری طرف سے جا کر صلح کر لو وہ ویسے ہی جاتا ہے اور جا کر آپ کی طرف سے صلح کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ شخص کون ہے فضولی ہے کیا ہے فضولی پڑھا تھا یعنی آپ نے بیعہ کے اندر ایک آدمی دوسرے کی چیز اس کی حکم کے بغیر بیج دیتا ہے تو یہ بیعہ فضولی کہلاتی تھی تو جسے آپ نے اجازت نہیں دی وکیل نہیں بنایا اور وہ آپ کی طرف سے کوئی تصرف کرتا ہے تو یہ شخص فضولی ہے تو یہاں وہ صلح کر کے آیا فضولی صلح کرتا ہے آپ کے کہے بغیر کوئی آدمی آپ کی طرف سے کیا کرتا ہے صلح کرتا ہے کہتے ہیں یہاں پھر چار صورتیں بنیں گی کتنی صورتیں بنیں گی چار صورتیں بنیں گی یہ آدمی گیا اور اس کے ساتھ صلح کی اور کہ صلح کر لو اس مسئلے میں ایک ہزار درہم پر اور صلح اس ہزار درہم کی زمانت بھی دے دیتا ہے کیا کرتا ہے یہ وہ شخص دے دے گا اگر نہ دیئے تو کون دے گا میں آپ کو دے دوں گا تو یہ صلح تام ہو گئی یہ صلح کیا ہوئی تام ہوئی صحیح ہوئی کیونکہ اس نے زمانت دے دی کہ میں دے دوں گا تو دوسری صورت زمانت نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے مال کی اپنی طرف نسبت کرتا ہے صلح کر لو تو یہ جو میرا غلام ہے یہ جو اس پر صلح کر لو یہ لے لو یہ جو میری گاڑی ہے اس پر صلح کر لو تو اپنے مال کی طرف مال کی طرف مال کی اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ صلح میں کس پر کر رہا ہوں یہ کس کی طرف سے کر رہا ہوں زید کی طرف سے اور کس پر کر رہا ہوں اپنے مال پر یہ جو میری گاڑی ہے اس پر کیا کر لو یہ اپنی طرف نسبت نہیں کرتا بس اشارہ کر دیتا ہے اس گاڑی پر کیا کر لو یہ نہیں کہتا ہے یہ جو میری گاڑی ہے اپنی طرف نسبت نہیں تو اپنی طرف جائیں نسبت کرے یا اشارہ کر دے وہ چیز وہیں موجود ہے اشارہ کر دے تو اس صورت میں بھی صلح تام ہو جائے گی اور یہ چیز اسے دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی اس صورت میں بھی فضولی کی صلح تام ہوئی تیسری صورت مال کی نہ زمانت دیتا ہے نہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے متلقا کہا میں کیا کرتا ہوں زید کی طرف سے تم کتنے مال پر صلح کر لو ہزار درہم پر صلح کر لو تو ہزار درہم کی اپنی طرف نسبت کی اشارہ کیا لیکن پھر ادا کر دیتا ہے ہزار درہم ادا کر دیتا ہے نہ نسبت کی اپنی طرف نہ اشارہ کیا لیکن ادائی ہی کر دی تو بھی صلح تام ہوئی کیا ہو گئی یہ تین صورتیں چوتھی صورت صلح تو کرتا ہے لیکن ادائی ہی نہیں صلح مطلق کی اپنے مال کی طرف نہ اشارہ کیا نہ اپنی طرف مال کی نسبت کی اور مال مطلق رکھا اور ادائی بھی نہیں کی اور زمانت بھی نہیں دی تو اس صورت میں وہ مدہ عالی جو ہے اس کی اجازت پر صلح موقوف ہے یہ مدہ عالی جس کے ساتھ تو صلح کی جا رہی ہے اور مطالع اگر اس کی اجازت دے دے گا بھئی اس نے زمانت دی کہ میں دے دوں گا حضوری نے اور اس نے اس کو بھیجا تھا اور اس نے مال کی کوئی ادائی کی مال کی اپنی طرف کوئی نسبت کی تو اب مال کس پر آئے گا لازمی بات ہے مطالع پر آتا ہے تو اب مطالع نے اس کو تو بھیج جائی نہیں تھا لہذا اب اس کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ اجازت دے دے گا تو صلح کیا ہو جائے گی اور اگر صلح اس نے اجازت نہ دی تو صلح کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی فَإِنْصَالَحَ عَنْهُ عَلَى شَيْءٍ بِغَيْرِ عَمْرِهِ پس اگر صلح کی اس مطالع کی طرف سے کسی چیز پر اس کے حکم کے بغیر فَهُ عَلَى عَرْبَعْتِ عَوْجُمِن تو یہ کتنی صورت پر ہے یہ چار قسم پر ہے اِنْصَالَحَ بِمَالِعُ وَزَمِنَهُ تَمَّسْفُلْحُ اگر صلح کر لی مالک پر وَزَمِنَهُ اور اس مالکہ زامین بھی ہو گیا تَمَّسْفُلْحُ تو صلح تام ہوئی بھئی یہ حضولی ہی زامین بن گیا اس کا وَقَذَلِكَ لَوْقَالَصَالَحْتُكَ عَلَى عَلْفِي حَاذِهِ اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں تم سے صلح کرتا ہوں عَلَى عَلْفِ حَاذَا کس مال پر یہ جو ایک ہزار میرا ہے اَوْ عَلَى عَبْدِ حَاذَا یا یہ جو میرا غلام ہے تَمَّسْفُلْحُ تو اب بھی کیا ہوئی صلح کیونکہ صلح کی نسبت اپنے مال کی طرف کی ہے تو اب یہ دینا پڑے گا مطالعہ پر کچھ بھی نہیں آیا وَلَذِمَهُ تَسْلِيمُهَا اِلَيْهِ اور اس پر لازم ہے اس کو سپرد کرنا وَقَذَالِكَ لَوْقَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى عَلْفِ وَسَلَّمَهَا اِلَيْهِ اور اسی طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں ایک ہزار پر مطلق رکھا یعنی اپنی طرف نسبت بھی نہیں کی اور اشارہ بھی نہیں کیا وَسَلَّمَهَا اِلَيْهِ اور وہ ہزار کیا کیا ہے اس کے سپرد کر دیئے تو یہ مسئلہ بھی وَقَذَالِكَ کہا اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی صلح ضرورت ہو گئی تام ہو گئی وَإِن قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَى عَلْفِ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَائِلَيْهِ اور اگر اس نے کہا میں تجھ سے صلح کرتا ہوں ایک ہزار پر اور حال یہ ہے کہ اس نے وہ ایک ہزار اس کے حوالے نہیں کیے فَلَا عَقْدُ مَوْقُوفُ تو اب عقد موقف ہے وَلَزِمَهُ الْعَلْفُ اور پھر اجازت دے دے گا تو مطالع پر کیا لازم ہو جائے گا ایک حالہ لازم ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُجِذُو اور اگر اس نے اس کی اجازت نہ دی باطلہ تو اس صورت میں عقد کیا ہو جائے گا باطلہ وَإِلَّمْ يُجِذُو بَطْلہ اور اگر اس نے اس کی اجازت نہ دی تو عقد باطل ہو جائے گا چلیے باسمارا نہارا والمرام اللہ علم حقیقت الکلام